ہمارے بیٹے بڑی اکیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو رضا رکھ کر اپنا یوم بلادت مناتے رہے تیسری دلیل ابو قطادہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن سوم الاثنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا نفر روزے پیر کے دن آپ رکھتے تھے فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ اُنزِلَ عَلَيْهِ آپ نے کہا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اب یہاں پر صحابی نے پوچھا کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا فضیلت ہے پیر کے دن کی کوئی فضیلت ہے پیر کی تو آپ نے ان کو بتانے کے لئے پیر کا دن کیا ہے اس کا امپورٹنس کیا ہے آپ نے کہا فِيهِ وَلِدْتُو پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا اور وہ فِيهِ اُنزِلَ عَلَيْهِ اور قرآن مجھ پر نازل ہوا کون سے دن پیر کے دن وہ پیری تھا جب قرآن نازل ہوا اس سے بعض لوگ نے کہتے ہیں یہ تو ملا نابی ہے اب ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ملا اس کو منانے کا ذکر ملا اس کی فضیلت مل رہی ہے ہم کو ہم کہیں ٹھیک ہے اس میں ڈیٹ مل رہی ہے کہ دن مل رہا ہمارے نبی تو ہر ہفتے منا رہے اور تم لوگ سال میں ایک بار یہ ہفتے میں پیر منا رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں کھا پی کے سال میں ایک بار تو روزہ رکھو نہیں روزے والا عمل اپنے کو نہیں وہ سال میں ایک بار سزا وہ کافی ہے رمضان میں روزے کافی ہیں باقی یہاں کیا ہے اب بتائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں آپ دن بول رہے ہیں کہ ڈیٹ بول رہے ہیں دن ہے پیر کے دن میں پیدا ہوا اور صرف ایک وجہ آپ نے بتائی نہیں دوسری وجہ کیا ہے قرآن مجھ پر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کہا اور اس سے دلیل لینے والی دلیل کیا دے رہے ہیں دیکھو اس سے دلیل ملتی نبی کی پیدائش کی دن کو منانے کی تو بارہ ربیل اول کا جلوس نکالنا چاہیے اگر یہی مطلب اس میں ہے تو اب بتائیں ہم سے زیادہ اس دلیل کو کون سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والا نہیں سمجھ رہا ہے تو کیا آپ نے اس طرح سے عمل کیا کیا آپ نے اپنی پیدائش کا ڈیٹ منائی اس کی سالانہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے آپ بھی رکھئے پیر کے دن روزہ یہ اپنے سے نہیں ہوتا ہے ہر پیر کو روزہ رکھو اتنے جلدی مناؤ ہی تھے ایک بار بول رہے سال میں باون مناؤ نہ لیکن کیسا مناؤ روزہ رکھ کے مناؤ تو یہ پیر سے نہیں ہوتے ڈبل باون کب ہونا ہوں اس کو لوگ تیار ہیں منانے کے لیے نہیں آدمی کیا کرتا ہے دلیل ایک لیتا ہے اس سے اپنی منمانی نکالتا ہے جو نکل رہا وہ لو اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پیر کے دن اور وجہ آپ نے دو بتائی اور تیسری ایک وجہ آپ نے بتائی اس دن کی خصوصیت کیا ہے پیر کی خصوصیت کیا ہے آپ نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ یہ اصل وجہ ہے آپ نے فرمایا اعمال اللہ کے ہاں پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے عمل پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَصَائِنِ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں یہ وجہ ہے اس کی اس کو امام نہ صحیح نہیں روایت کیا اور صحیح روایت سے تو آپ دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہفتے کے حساب سے دن کہیں اور دلیل اس سے کوئی آدمی نکالے سال کے حساب سے ایک تاریخ تو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں کہاں سے دلیل مل رہی ہے اس کے لئے اس میں کہاں سے دلیل مل رہی ہے تو یہ تیسری دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا نہیں ہے کہ عید ملاد النبی منانا چاہیے اور آپ بتائیے کہ صحابہ پیر کے دن ہر پیر کو عید ملاد النبی مناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے نہیں بارہ کا تو چھوڑی دیتی بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑی دیتی اس میں تو ہے ہی نہیں کچھ اس میں مل رہا ہے وہ بھی روزہ ہے اور کیا آپ نے سارے مدینے والوں کو کہا چلو میری عید بنائیں گے جلوس نکالیں گے نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں آپ انفرادی طور پر یہ روزہ رکھتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ اس دن عمل پیش ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں